بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش بھی ہوں گے اور وفضل خدا صحت مند بھی ہوں گے ویورز میں امید ڈاکٹر ملک مظلی تیمور تیمور امیو کلینک سے آپ سے مخاطب ہوں ویورز آج بات کرتے ہیں ڈیفلیکٹڈ نزل سیکٹمز ڈی این ایس یا جو اردو میں کہتے ہیں کہ ناک کی ہڈی کا مرنا یا ناک کی ہڈی کا ٹیڑا پن تو بیورز ناک کو ایک کارٹیلیج اور سافٹ ٹیشوز کی بنیوئی دیوار میں دو ایسوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے کئی مرکبہ یہ دیوار ایک طرف کو جھک جاتی ہے جس کی وجہ سے ناک ٹیڑی معلوم ہوتی ہے ناک کی سالت کو ڈی این ایس یا ڈیفلیکٹڈ نزل سیکٹمز بھی کہتے ہیں بعض دفعہ چوٹ لگنے سے اس میں ٹیڑا پن آ جاتا ہے ناک کی سرجری کے باعث آ جاتا ہے ناک کے پردے کا کیسر بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں ٹیڑا پن آ سکتا ہے ناک کے پردے میں سراخ کے باعث یہ جو سراخ ہوتا ہے یہ ٹی بی آتشک کیسر یا کسی دوسری انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے طبیعت ہم بات کرتے ہیں کہ ویسے تو یہ ناک جو ہے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ٹیڑی ہو جاتی ہے لیکن جو مریض ہوتا ہے اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں یا اس سے کیا پرابرم ہوتی ہیں تو اس سے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے غیرش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے ہیں تو بیورت جب ناک کی ہڈی میں ٹیڑا پن آ جاتا ہے تو اس کیفیات میں مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ناک بند ہو جاتی ہے اور مجموراً اس کو موں کے رستے سانس لینی پڑتی ہے ناک کی اس رکاوڑ کی وجہ سے ناک کی جو رتوبتیں ہیں وہ خارج نہیں ہوتی ہیں اور وہ اندر اردگرد کی جو سانسز میں جم ہوتی رہتی ہیں اور پھر اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کے باعث سانس سائٹس بھی جس کو کہتے ہیں جو انفیکشن ہوتی ہے سانسز میں اس کو سانس سائٹس بھی کہتے ہیں تو ہو جاتی ہے مریض کو جس سے بہت زیادہ پرابرمز کریئٹ ہو جاتی ہیں مریض کو ماتھے میں بہت محسوس ہوتا ہے اور ناک کے اندر پریشر سا محسوس ہوتا ہے ایسے مریض اکثر سردارد کی شکایت کرتے ہیں اگر ناک کے پردے میں سراف ہو جائے تو مریض کی ناک سے سیٹی جیسی آواز آتی ہے ناک جیسے پہلے بھی میں جارز کیا ہے کہ باہر سے ٹیڑی محسوس ہوتی ہے نظر آتی ہے تو اس میں ہومیوں میں کئی عدویات جو ہیں وہ ناک کی امراض کے لیے موجود ہیں لیکن جہاں پہ ہومیوں ڈاکٹرز یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ناک کی امراض ہے اس کا سرجری لازمی ہے تو پھر وہ مریض کو اس کا مشروع بھی بھی دیتے ہیں لیکن اکثر اوقات بہت اچھی میڈیسن ہیں جس سے یہ زیادہ تر کیسے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ہومیوں میڈیسن تو جو سائنس سائٹس ہے اس کا جو سوال ہے ناک کے پولیپس کا جو سوال ہے وہ ہومیوں پیتھر کے علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر ناک کی عدی ٹیڑی ہو چکی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹیڑی ہو چکی ہے اگر تو نارمل ہے تو وہ ہومیوں میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ ٹیڑا پن جس کو مریض نے اتنی ہمیت نہیں دیا تو وہ اتنا ہو گیا تو اس کے لیے سردری کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بھی اُرٹ بات کرتے ہیں ہومیوں میڈیسن پہ کہ اس میں کون سی جو جنرل میڈیسن ہیں وہ ہم استعمال کراتے ہیں جو پریکٹس میں ہیں اس میں لیمنا مائنر اچھی اس میں یہ جب ناک کے پولیپس اور ناک کی بندش کو یہ ٹھیک کرتی ہے اور پھر یہ ایک بہترین دعائی اس کی پھر ہے ٹیوکرنگ یہ بھی ناک کی بندش کی دعائی جو بہت اکسیر ہے اس کے لیے ٹیوکرنگ پھر ہے ایک دعائی ٹیوبر کلونیم یہ ایپوڈنسی میں دی جاتی ہے اور یہ دعائی جاتی ہے مفتلح اوقات میں تھوڈا ہے ٹھرٹی میں دی جاتی ہے اس کے بعد مرکیورس بین آئیورڈ ہے نیٹرم کارب ہے کلکیلیا کارب ہے ایس افٹوڈا ہے ارم میٹ ہے یہ چیدہ چیدہ عدویات ہیں جو مختلف پوٹنسیز میں مریض کی علامات اور کیفیات کو دے کر استعمال کر رہی جاتی ہیں طبیر اگر آپ کو ناک میں کوئی مسئلہ ہے اگر تھوڑا مسئلہ آتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے اس کا معاینہ وقتاً فوقتاً کراتے رہی ہے کیونکہ جب یہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے تو پھر بہت آگے تک چاہ جاتا ہے ایک علاج لمبا ہو جاتا ہے پھر ایسے قصص بھی بن جاتا ہے جن کی سرجری لازمی ہو جاتی ہے تو بعض مریض ہوتے ہیں جو شگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں جن کی سرجری بھی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر اومیوم ہے ایک لمبا پروسیس ہو پھلائوس کا تو ویرز میں امید کرتا ہوں کہ اس محصر سے ویڈیو میں آپ کو خافی ساری معلومات ملی ہوں گی اور آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی بیماری اس کی علامات اور علاج پریش کے ساتھ سٹے ٹون ویڈ مائی چینل اللہ حافظ